اگر آپ میرے چینل پہنے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو نئی سٹوری میں اپلوڈ کریں اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گنے دوستوں آج کی سٹوری ہمیں شاکر علی نے بھیجی ہے تو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرح اور سنتے ہیں شاکر کی سٹوری انہی کی زبانی السلام علیکم میرا نام شاکر علی ہے میں آپ کو میرے ساتھ ہوا پرسرار واقعہ سنانے والا ہے یہ واقعہ تقریباً پانچ سال پہلے کا ہے میرا تعلق خیبر پکتون خان کے ایک گاؤں سے ہے میرے کالج کا آخری سال چل رہا تھا میرا ایک دوست تھا جس کا نام ہمائیو ہے وہ میرے بچپن کا دوست تھا اور ہم دونوں کا گاؤں الگ الگ تھا ہم دونوں پورا پورا دن ساتھ ہی گزارتے تھے اور پڑھائی بھی ساتھ میں ہی کرتے تھے ہم دونوں ایک ہی کالج میں تھے کبھی وہ میرے گھر آتا تو کبھی میں اس کے گھر جاتا ہمارے گھر والوں کو بھی پتا تھا تو اسی وجہ سے کوئی روک ٹوک نہ تھی میری سائیکل پنچر ہونے کی وجہ سے میں گاؤں کی سواری میں گئے جیسے چنگچی میں جانے کا فیصلہ کیا دسمبر کا مہینہ تھا اور سردیاں بھی اپنے اگوچ پر تھی گھر والوں نے مجھے جاتے وقت کہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے گھر آ جائے ہم دونوں کو وقت کا کچھ پتا ہی نہیں چلا جب ٹائم دیکھا تو رات کے بارہ بج رہے تھے میں نے ہمائیوں کو کہا کہ اب میں چلتا ہوں میں یہاں آتے ہوئے اپنا موبائل بھی گھر پہ ہی بھول گیا تھا اور گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے ہمائیوں نے کہا کہ اب اتنی دیر ہو گئی اور سواری بھی ملنا مشکل ہو گا آج رات تم میرے گھر ہی رک جاؤ صبح چلے جانے لیکن میں نے ہمائیوں کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں یار میں نکلوں گا کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے اب ہمائیوں کے پاس بھی بائیک یا سائیکل نہیں تھی تو وہ بھی مجبور تھا برنا وہ خود ہی چھوڑنے کے لیے آ جاتا خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور ہمائیوں کے گھر سے نکل گئے میرے اور ہمائیوں کے گاؤں کا فاصلہ تقریباً اٹھارہ سے بیس کلو میٹر کا تھا جسے پیدل تیہ کرنا مشکل تھا میں گاؤں کے بہار والی سڑک پر آ کر کھڑا ہو گئے کیونکہ سواری تو سڑک پر ہی ملتی تھی دور دور تک کوئی سواری نہیں نظر آ رہی تھی دسمبر کا مہینہ تھا اور سردھ ہوائیں چل رہی تھی سڑک بلکل سلسان پڑی دی میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے جلدی نکلنا چاہیے تھا اور اوپر سے میں اپنا موبائل بھی گھر پہ ہی پھول گئے ایک اس کی بھی پریشانی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کال بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کر سکتے اس سڑک پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا نہ بندہ نہ بندے کی ذات میں اس محل کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا تھا اور دور سے کہیں خطوں کے بھوکنے کی آواز آ رہی تھی جب مجھے کھڑے کافی دیر ہو گئے تو میں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ شاید چلتے چلتے کوئی سواری مل جائے اور میں نے چلنا شروع کر دیا ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور وہ محل بہت پروسرار لگ رہا تھا میں اس انسان سڑک پر آگے چلتا جا رہا تھا اور اس امید میں تھا کہ کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی میں کافی دور چلنے کے بعد تھک گیا تھا کیونکہ راستہ بہت لمبا اور طویل تھا اور اس چھنڈ میں مجھے سردی بھی لگ رہی تھی اب ہی میں بیٹھا اپنا سانس درست ہی کر رہا تھا کہ دور سے مجھے ایک چھوٹی بس آتی دکھائی دی میں نے اس بس والے کو ہاتھ کا اشارہ کی اور وہ بس میرے پاس آ کر رکھ گئی میں نے جب بس کے اندر دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا اس کی عمر تقریباً پچاس کے قریب ہوگی میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں گے آگے میرا گاؤں ہے اس وقت کوئی سواری بھی نہیں مل رہے اس شخص نے کہا کہ اندر بیٹھ جاؤں میں فوراً اس کی بس میں بیٹھ گئے اور بس چلنا شروع ہوگی ابھی تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ اس شخص کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی اس شخص نے جلدی سے گریک لگایا وہ پورا پسینے میں شرابور تھا میں نے اس شخص سے کہا آپ ٹھیک تو ہیں اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے تھوڑی گھٹھن سی محسوس ہو رہی تھی تھوڑا سا رکھ کے چلتے ہیں میں نے کہا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں میں پیدل ہی چلا جاؤں چلتے چلتے اگر کوئی گاڑی مل گئی تو میں اس میں چلا جاؤں اس شخص نے کہا اب میں ٹھیک ہوں اب چلتے ہیں اس نے بس سٹارٹ کی اور ہم آگے چل پڑے تھوڑا ہی دور آگے گئے ہوئے کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس بار اس کا جسم ڈیلا پڑتا جا رہا تھا اس کے موں سے آواز نہیں نکل پا رہی تھا اور پھر اس شخص کی سیدھی سائیڈ میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا دیکھ کر یہ لگ رہا تھا اس کو فالج ہوا ہے اور اس نے بس کا کنٹرول کھو دیا تھا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے گاڑی یا بس کا کچھ پتا نہیں تھا اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا بس سیدھا جا کر ایک کھمبے سے ٹکرا تھا وہ شخص فرنٹ میرر سے باہر جا کر گیا اور ہم دونوں کو چوٹے آئے تھے مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئے تھے لیکن جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا اس کی خیریت معلوم کرنے پر اس کو ہلایا تو پتا چلا وہ شخص مر چکا ہے اور اس کو چوٹ بھی زیادہ آئی تھا میں نے اس کی نفس کو چیک کیا تو اس کی نفس نہیں چل رہی تھی اور نہ ہی اس کی سانس آ رہی تھا یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گا اس شخص کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا تھا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو اسی شخص میں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کی پکڑ کافی سخت تھی جیسے وہ مرا ہی نہ مگر اس میں کوئی جان نہیں تھی مجھے ڈر سے بہت خوف آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے فوراً اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑا اور وہاں سے بھاگنے لگ اور میں بھاگتے بھاگتے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مڑتا انسان کیسے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ سکتا تھا میں اس ویران سڑک پر بھاگ رہا تھا اور جب بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھوں سے اندھیرہ چھانے رہا لاش اب وہاں نہیں تھا میں اسی کشمہ کشمے تھا کہ لاش وہاں نہیں ہے تو کہاں چلی گئے یہ دیکھ کر میں اور تیز بھاگنے لگ اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا لیکن اب میری نظر بس کے کچھ فاصلے درخت پر پڑی جہاں وہ شخص کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ میری جان ہی نکل جائی گی کیونکہ ایک ایسا شخص جو تھوڑی دیر پہلے مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کے کیسے دیکھ سکتا ہے وہ شخص میری طرف بھاگنا شروع ہو گیا میری طرف آتا دیکھ میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا اب کی بار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا لیکن میں رکھا نہیں اور بھاگتا رہا اور ایک جگہ آ کر رکھے میں اپنا سانس درست ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مر چکا تھا اس شخص کا چہرہ بلکل سفید تھا جیسے اس میں خون ہی نہ اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص اتنی جلدی کیسے آ سکتا تھا میں چلاتا ہوں وہاں سے بھاگنے لگتا تھوڑا ہی دور گیا ہوں گا کہ کسی چیز سے تکرا کے گر گئے لیکن مجھ پر خوف اتنا تاری تھا کہ میں فوراں اٹھا اور بھاگنے لگتا میں بھاگ ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے سے گاڑی کی روشنی آ رہی جو میری طرف آ رہی تھی میں نے اسے ہاتھ دے کر روکا قریب آنے پر دیکھ وہ ایک ٹرک تھا وہ ٹرک میرے پاس آ کر روکی اور اس ٹرک والے نے کہا کہ بیٹا اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہوں میں نے ٹرک والے کو کہا کہ آج میں دوست کے گھر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی آپ کی بڑی مہربانی ہو گئی مجھے آگے تک چھوڑ دیں اس ٹرک والے نے کہا کہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ مجھے بس یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اس ٹرک والے نے تھڑک کے کنارے کھمبے کے ساتھ ٹکرائی ہوئی بس نہ دیکھ لیے لیکن اس ٹرک والے نے پورے راستے کوئی بات نہیں چھوڑی اور مجھے میرے گاؤں کے قریب اتار دی میں بھاگتا ہوا گھر آگئے گھر والے پریشان تھے اور میرا ہی انتظار کر رہے تھے میرے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ سب گھر والوں کو بتا دیا وہ بھی سن کر خوض زدہ ہو گئے تھے اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ کل رات ایک بس کا ایکسٹیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور کی لاش اسی بس کے باہر پڑی ملی یہ سن کر میں اور ڈر گیا تھا کہ اس شخص کی لاش اگر باہر سے ملی تو وہ کون تھا جو میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے میری طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے میرے کندے پر بھی ہاتھ رکھا تھا لیکن وہ مر چکا تھا تو میرے پیچھے کیسے بھاگ سکتا تھا اور وہ کون تھا آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ہورروائب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں